شہر کو مارڈن بنانے اور صاف سترہ رکھنے کے عظم کے ساتھ زلہ انتظامیہ نے قربانی کے جانور جگہ جگہ فروخت کرنے پر پابندی آیت کر رکھی ہے ٹاؤنز انتظامیہ کی تجاویز کے مطابق شہر بر کے لیے صرف سات سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں جانور کی خرید و فروخت ہوگی یہ سیل پوائنٹس مارچس فیکٹری شادرہ ڈی بلاک چائنہ سکیم سکنیٹ سٹارپ ٹو سلامت پورا غازی آباد بسٹاپ گوالا کالونی ایل ڈی ایوینیو ون اور شاہپور کانجرہ کے مقامات پر قائم کیے گئے ہیں حیرت انگیز طور پر شہر کے چار بڑے ٹاؤنز سمناباد دادا گنج بکش گلبر اور نشتر ٹاؤن کے رہیشیوں کے لیے کوئی بھی سیل پوائنٹ نہیں بنایا گیا وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر قربانی کے لیے جانور خریدنے پر مجبور ہیں ڈی سی صاحب نے کہہ صرف شہری ہی نہیں بیوپاری بھی پریشان ہیں کہ ان کو صرف سات مقامات تک محدود کر دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف سات سیل پوائنٹس ایک روڑ سے زائد کی عبادی والے شہر کے لیے ناکافی ہیں اس سے ان کا کاروبار بھی متاثر ہوگا بہت زیادہ ٹربل ہے پورے لاہور کے عوام کو بہت زیادہ ٹربل ہوگی کیونکہ جتنے جو سات پوائنٹس گورنمنٹ نے منشن کیے ہوئے ہیں یہ گلشن رابی والا شاہ پور کانجرہ کیسے جائے گا چائنہ سکیم کیسے جائے گا انتظامیہ کی طرف سے شہر میں جگہ جگہ بگرا منڈیا بنانے پر پابندی کے باوجود بیوپاری مختلف مقامات پر بلا اجازت جانور فروخت کر رہے ہیں گو اس کے خلاف کاروائی بھی کی جا رہی ہے لیکن انتظامیہ کو یہ بھی مدن نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت شہریوں کی سہولت کو بھی مدن نظر رکھا جائے کیمرامن زامین عباس کے ساتھ عمران یونس سٹی ٹوارڈی ٹو